موسیقی اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب مجھے امید آپ لوگ خیرت سے ہوں گے اور آج آپ کے لئے کوئی بہت اچھی ویڈیو لے کر آذر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے کمپیوٹر پر جو کمپیوٹر کا کی بورڈ ہوتا ہے اس پر موجود جو فنکشن کی ہوتی ہیں آپ ان کا کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے کمپیوٹر میں ان کا استعمال کس طرح سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے یا اس کے استعمالات کے بارے میں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے کمپیوٹر میں اور بھی اچھی طریقے سے اپنا جو روز مرا کے کام ہیں ان کو بہت کسانے کے ساتھ سرنجاب دے سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے ماری تمام ویڈیوز کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا ہے مجھے امید ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ہماری ویڈیو ویڈیو ہے اس کو لائک بھی کیا کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اون سکرین کی بورڈ کو اپن کر لیتا ہوں کیونکہ کچھ میرے دوستوں کو فنکچن کی کے بارے میں نہیں پتا یا جو میں یہاں پر پرسیجر بدانے والا ہوں وہ یہاں پر اگر آپ کو نہیں پتا تو میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتا لوں گا یہاں پر میں نے اون سکرین کی بورڈ کو اپن کر لیا یہاں پر فنکشن کی ہوتی ہے آپ کو تازہ ہو گیا ہوگا یہاں پر شو نہیں ہو رہی اور کسی بھی اون سکرین کی بورڈ پر شو نہیں ہوتی فنکشن کیز تو آپ جہاں پر جو ٹاپ بوٹم پر آپ کی اف1 اف2 اف3 اف4 سے لے کر اف12 تک جو آپ کی کیز ہوتی ہیں وہ آپ کی فنکشن کی ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ ہم پر کوئی بھی کام سر انجام دے سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو فاسٹ کر سکتے ہیں یا اور آسانی کے ساتھ اچھے طریقے سے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور جو کمپیوٹر یوزر ہیں جو بلکل پیچی استعمال کرتے ہیں وہ ان کیز کو سنگل پریس کریں گے تو ان کے لئے اور ورک ہے اور جو لیپ ٹاپ یوزر ہیں ان کو ایف این کا بٹن پریس کریے دیکھیں اوپر شو ہو رہے ہیں بٹن تو ان کے لئے ایف این پلس پھر ان بٹن کو پریس کریں دن ان کا یہ جو بٹن ہے وہ کام کرے گا تو اچھے یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے باری آتی ہے ایف ون کی ایف ون جو ہے ہمارے پاس اوپن ہیلپ سینٹر ہیلپ سینٹر کو اوپن کر دیتا ہے اگر آپ اس کو ایف این کو اور ایف ون کو اگر لیپ ٹاپ یوزر ہیں تو ان کو کٹھا پریس کیجئے تو آپ کے جو وینڈو پہ ہیلپ لائن ہے وہ اون ہو جائے گی میں اسے پریس نہیں کروں گا کیونکہ میں سکرین ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ یہ جو پی سی ہے وہ میرا جو لائپ ٹاپ ہے وہ آف ہو جائے گا تو اس طرح میں سکرین ریکارڈ نہیں کر سکوں گا تو لائپ ٹاپ یوزرز کے لیے میں دوبارہ بتا رہا ہوں ایف این پلس ایف ون کا فنکشن ہوگا اور جو کمپیوٹر یوزر ہیں ان کے لیے سیمپل ایف ون کا بٹن یوز ہوگا تو اس کے بعد ہمارے اگلے بٹن کی باری آتی ہے ایف ٹو ایف ٹو آپ کی ایک سنگل لوکیشن یہاں پر آپ ونڈو میں ونڈو کی سیٹ اپ یا ونڈو کی سیٹنگ کر رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ ایف ٹو کو پریس کرتے ہیں ایف این پلس ایف ٹو تو آپ کی جو وہاں پر یو بھی فائل ہوتی ہے وہ ڈریکٹ رینیم ہو جائے گی بروزر میں فور اگزمپل آپ بروزر میں بھی ہوتے ہیں یا آپ کبھی ونڈو کی سیٹ اپ کر رہے ہیں ونڈو کر رہے ہیں تو آپ وہاں پر آپ کو اپشن لیتا ہے تو اب وہاں پر فنکشن کی کو اور ایف ٹو کو اکٹھا پریس کریں گے تو رینیم کا آپشن آپ کو ڈریکٹلی وہاں سے مل جائے گا اور آپ اس سے سمپلی ایکسس کر سکیں گے تو اب ہم چلتے ہیں ایف ٹری کی طرف ایف ٹری بٹن ہم نے جب پریس کرنا ہے تو اس کے پریس کرنے سے آپ کو سرچ اینی ایپ آپ سرچ کر سکیں گے آپ اپنے لیپ ٹوپ پہ سٹارٹ بٹن کے اوپر جا کے میں فور اگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں فنکشن این پلس کیا یہاں پر فنکشن این اور ایف ٹری اس کو آپ پریس کریں گے تو یہاں پر جو آپ کا سٹارٹ منیو ہے یہاں پر آپ کی جتنی بھی اپلیکیشنیں ہیں وہ ساری شو ہو جائیں گی میں نے یہاں ان کو اکٹھا پریس کیا پر یہ اکٹھا نہیں ہو سکے کیونکہ ماؤس میرے پاس ایک ہے اور ایک جو ہاتھ ہے اس سے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آپ میری ڈیفکلٹیز کو سمجھ رہے ہوں گے پر میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل گائیڈ لائن اور مکمل جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں آپ اس کو ٹرائے کر لیجئے گا تو آگے جو ہمارا ایف فور کی باری آتی ہے ایف فور میں آپ ٹریکلی پریس کریں گے ایف فور کو تو وہ نہیں ورک کرے گا مطلب اگر آپ ایف فور کو فنکشن پلس ایف فور کے ساتھ فنکشن پلس ایف فور کریں گے تو وہ ورک نہیں کرے گا آپ کی سکرین کی اوپر بسیکلی ایف فور جو ہے وہ آپ کے جو جتنے بھی اوپن ٹیبز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پر اس کے ساتھ آپ کو آلٹ بھی پریس کرنا پڑے گا پر ایف فور فنکشن آلٹ اور ایف فور یہ دیکھیں یہاں پر ٹیبز سارے ختم ہو جائیں گے یہ یہاں پر میں آپ کو پریس کر کے دکھاتا ہوں آلٹ ایف فور یہ اون سکرین کی بورڈ ختم ہو گیا مطلب آپ کے جتنے بھی ٹیب آپ کے سکرین پر اوپن ہیں وہ سارے اوف ہو جائیں گے تو میں اس کو دوبارہ اوپن کر لیتا ہوں اون سکرین کی بورڈ کو اور اس کے بعد ہماری جو باری آتی ہے وہ ایف فائیو کی ہے ایف فائیو آپ سمپل ریفریش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں فور ایگزامپل یہاں پر آپ کمپیوٹر کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریفریش کا آپشن ملتا ہے آپ اسے ریفریش کرتے ہیں one time two time then آپ کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ direct f5 کو پریس کریں تو یہ ریفریش ہو رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر کو یہ کس طرح سے تو یہ جو تھی ہماری یہ ہماری پانچویں پانچویں بٹن تھا f5 تو اب ہم چلتے ہیں f6 کی طرف f6 جو ہے وہ ہمارا direct ہم براؤزر پر ہمیں لے جاتا ہے ہم براؤزر پر چلتے ہیں جو بھی آپ براؤزر استعمال کرتے ہیں میں google chrome استعمال کرتا ہوں میں for example آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے work کرتا ہے آپ f6 پریس کریں گے تو آپ directly یہاں پر جہاں پر search کا logo ہوتا ہے یہاں پر آپ search کرتے ہیں کسی بھی چیز کو یہ area یہاں پر اگر آپ f6 پریس کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر پہنچ گیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ start ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ جو بھی چاہیں یہاں search کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو یہ f6 button کا کمال تھا اس کے بعد ہم f7 button پر آتے ہیں یہاں پر جو directly not یہ directly اس کا جو screen پر کام ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگا directly تو اس کو آپ نے use کرنا ہے ms word میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہے میں ms word کو open کر کے بتاتا ہوں آپ کو کس طرح سے یہاں پر ms word کو open کیا تو یہاں پر یہ جو f7 کا button ہے یہ آپ کو spelling correction کرتا ہے for example ہم یہاں ڈیڑے میڈے سے کچھ بھی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر اس کو select کریں گے اور f7 press کریں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ اس طرح کی کوئی بھی spelling یہاں پر show نہیں ہو رہا یہ آپ نے غلط لکھا ہے تو آپ کو مجھے امید ہے اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہم اپنے اگلی کی کی طرف بڑھتے ہیں جو ہماری اگلی کی ہے f8 f8 جو ہے یہ ہمارا save mode کو open کرتی ہے اب میں یہاں پر f8 کو press نہیں کروں گا تو آپ نے بھی اس کو press نہیں کرنا تب تک جب تک آپ اس کی window کا start up یا آپ اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہیں کر لیتے کیونکہ ایک یہ ایسا button ہے جس کے دبانے سے آپ اپنے computer پر جو بھی work ہوگا آپ اسے control نہیں کر پائیں گے یا آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی پہلے آپ اس کے بارے میں جانئے اور دب اس کو آپ press کیجئے save mode جو ہوتا ہے یہ آپ اکثر window آپ جب ہم window کرتے ہیں تو تب ہمیں save mode کو option ملتا ہے تو تب ہم اس کو directly save mode save mode کو access کر سکتے ہیں f8 کی مدد سے تو اس کا جو work ہے وہ ms word میں بھی ہوتا ہے ms word میں کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ms word میں جو بھی آپ نے data لکھا ہوا ہے آپ f8 کو simply press کریں گے تو آپ کا جو whole data ہے سارا data ہے وہ select ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کی بھی مدد سے آپ اپنے کام کو آسان بنا سکتے ہیں تو اب اگلے button کی باری آتی ہے f9 کی f9 میں آپ نے اس کا جو simply use ہے وہ desktop پر نہیں ہے تو اس کا جو use ہے وہ بھی ms word میں ہے تو میں آپ کو ms word open کر کے دکھا دھتا ہوں دوبارہ تو اس میں جو اس کا use ہے اس کو ms word میں آپ اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں مطلب کوئی document آپ نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ ms word لکھتے ہیں تو یہاں پر جتنی بھی ایک لفظ بار بار آپ کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ آپ کو highlight کر کے بتا دے گا کہ یہ لفظ آپ کا اس paragraph میں یا اس sheet میں اتنی دفعہ ہو رہا ہے استعمال تو اگلے button کی طرف بڑھتے ہیں اگلا button ہے ہمارا f10 اس کا بھی screen پر کوئی work نہیں ہے اس کو آپ ms word میں استعمال کرتے ہیں ms word میں اس کا simple single استعمال نہیں ہے اس میں آپ کو shift اور f10 کو کٹے پریس کرنا پڑے گا اور پریس کرتے ساتھ ہی آپ کے سامنے اس طرح کا menu bar open ہو جائے گا مطلب کی shortcut menu ہے جو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ڈھونڈنے کے بجائے آپ کی کو access کریں تو آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو اب جو اگلا ہمارا ہے f11 جو کی button ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا بھی screen کے اوپر کوئی work نہیں ہوگا مطلب آپ اسے single press کریں گے fn یا f11 تو آپ کا یہ screen پر کام نہیں کرے گا تو اس کا جو کام ہے وہ full screen mode ہوتا ہے مطلب for example آپ کوئی بھی browser استعمال کر رہے ہیں میں اس browser کو open کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں جی میں browser کو open کیا ہے میں نے اب میں f11 سے اس browser کو full screen کر دیتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے full screen ہو گئی ہے اب دوبارہ آپ نے واپس آنا ہے تو آپ اسے press کریں اور واپس آ جائیں تو یہ f11 کا کمال تھا اب ہم چلتے ہیں last اپنا f12 کی طرف اس کا بھی screen کے اوپر کوئی کام نہیں ہے آپ نے simple اسے press کرنا ہے تو یہ directly آپ کو flight mode پہ لے کے چلا جائے گا جو آپ کے mobile picture ہوتا ہے flight mode کا option آپ کو available ہوتا ہے مطلب کہ اس وقت آپ کی جو سیمیں ہیں وہ off ہو جاتی ہیں اور آپ کو کوئی مطلب disturb نہیں کر سکتا تو flight mode پہ جب آپ اگر سفر کریں تو آپ کو وہ announce کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے جو فون ہے اس کو flight mode پہ ڈال دیجئے تو تب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک اور استعمال ہے مس ورڈ میں میں آپ کو مس ورڈ اوپن کر کے دکھاتا ہوں مس ورڈ میں یہ فائل کو save کرنے کے لئے بہت استعمال ہوتا ہے یہ بہت ہی مزے کی trick ہے بہت ہی مزے کی for example یہاں پر ہم نے کچھ بھی لکھا یہاں پر کچھ بھی لکھا اور اس کو اب ہم save یہاں سے کرتے ہیں یہاں click کر کے save as پر ہم click کرتے ہیں تو for example ہم اسے یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر اس کو simple f12 دبا دیں تو آپ کے سامنے یہاں پر اوپن ہو جائے گی فائل کے یہاں پر آپ اسے کہاں save کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے سے استعمالات تھے جن کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری تھا تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو مجھے امید ہے آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم اس طرح کی اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ